نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے ماتا دی جرور لکھیں نمشکار مطروں بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنی دیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں مطروں نمک کے بینا جیون ہی ادھورہ ہے اور نمک کا جیون میں سب سے مہت پونستان بھی ہے کیونکہ نمک نہ صرف ہماری آئیو کو بڑھاتا ہے بلکہ نمک آئیو کو گھٹاتا بھی ہے ویسے تو دیکھئے نمک کے بہت سارے اپائے بھی ہوتے ہیں بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں اور دیکھئے آج ہم آپ کو ایک خاص اپائے بتائیں گے جو سادھارا سمپل نمک آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے کھانا بنانے میں یوز ہوتا ہے تو اس سے ہی آپ اس اپائے کو کر سکتے ہیں دیکھئے جوتش کی مانے تو نمک شندرمہ اور شک کا پرتی نہیں دھی مانا جاتا ہے اور ساتھ ہی نمک کو کچھ لوگ رہو کا پرتیگ بھی مانتے ہیں تو دوستو ویسے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نمک کی ہی بات کر رہے ہیں اس لیے وستار سے جانیں گے کہ نمک کے دوارہ آپ کون کون سے اپائے کو کس کس طرح سے کر سکتے ہیں جس سے کیا آپ کے جیون میں خوشی آئیں آپ کے اوپر آنے والے سنگ کٹل جائیں آپ کی آرتک استثیتی مجبوط ہو گھر پریوار میں بھی سکھ شانتی بنی رہے آپ کا ہر کام آسانی سے پورا ہو تو مطرو جانکاری آگے دوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن ہے اس کو لبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب جرور کریں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پرتی دن سمجھ سے مل سکے دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں تاکہ آپ کا پریم ہمارے ساتھ اسی طرح بنا رہے کنجوسی نہ کریں ایک لائک جرور کریں دیکھئے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں طولہ راشی کی طولہ راشی کے جاتکوں کو اپنی پریشانیوں سے پانے کے لیے پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نمک کا اپائے کس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے جوتش کے انسار ویسے تو نمک کو یدی آپ کسی سٹیل یا لوہے کے برطن میں رکھتے ہیں تو اس سے چندرمہ اور شنی کا ملن ہوتا ہے کیونکہ چندرمہ نمک ہیں اور شنی آپ کا سٹیل سے سمبند رکھتے ہیں تو اس لیے جب دونوں مل جائیں گے تو اس سے وشیوگ بنتا ہے اور وشیوگ کا مطلب روگ چوٹ شوق جیون میں ادھیک ہوتے ہیں یعنی ہمارے جیون میں سمست پریشانی آتی ہیں تو وہیں اگر نمک کو اگر پلاسٹک کے پاتروں میں رکھتے ہیں تو مطلب اس کا سیدھا سمبند آپ کے سواستے پر پڑتا ہے اس لیے آپ کو بتا دیں کہ نمک کبھی بھی پلاسٹک میں نہیں رکھنا چاہیے جب بھی آپ رکھیں آپ اس کو کانچ کے ہی برطن میں رکھیں اس سے برا اثر نہیں پڑتا اور اس سے آپ کا سواستے بھی اچھا رہتا ہے ویسے تو دیکھئے شاستروں میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ نمک گھر کی کسی مہیلہ کو سیدھے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے اس وقتی سے سمبند خراب ہو جاتے ہیں یعنی آپ جیسے نمک خرید کر لاتے ہیں اور لانے کے بعد سیدھا اپنے گھر میں اپنی پتنی کو یا پھر اپنے ماں کے ہاتھ میں اس پیکٹ کو دے دیتے ہیں تو مطلب آپ کو بتا دیں کہ ایسا سیدھا سیدھا آپ کو نمک مرچ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے اس سے سمبند بگڑتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ مرچ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو مطلب آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں اس سے آپ کے رشتوں میں پیکھا پنا جاتا ہے اس لیے ایک تو نمک کا استعمال بہت طرح سے ہوتا ہے جیسے نمک کا استعمال دردرتہ کو دور کرنے میں بھی کیا جاتا ہے اس لیے آپ پڑتے دن ایک نیم بنا لیں کہ گھر میں جب بھی پوچھا لگوائیں تب آپ پوچھے کے پانی میں ایک چھٹکی یا دو چھٹکی نمک ضرور ڈال دیں دیکھئے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ گرووار کے دن پوچھا بلکل بھی بھول کر نہ لگوائیں یہ اچھا نہیں مانا جاتا چلیے ہم آپ کو بتا دیں کی اپائے آپ کو کیا کرنا ہے دھنانے کے لیے دھن ٹکنے کے لیے نمک کے کچھ خاص پریوک کیا جاتے ہیں کیونکہ جیون کا ہر سکھ دھن سے پرابت کیا جاتا ہے آج کے اس سمعے میں دھن کی سب سے زیادہ ویلیو ہے دیکھئے آج کے اس اپائے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینہ کسی رکووٹ کے دھن آتا رہے آپ کے ہاتھ میں بھی رکے اگر آپ ایک ویاپاری ہیں یا جوب کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کماتے تو بہت ہیں لیکن دھن آپ کے پاس اس تھر نہیں رہتا خرچے بہت ہو جاتے ہیں بے وجہ کے خرچے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ خرچے کرنے پڑتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ دھن کب آیا اور کب نکل گیا تو دیکھئے اس کے لئے کیا کریں گے دیکھئے تب آپ ایک چھوٹا سا پریوک کریں آپ اپنے گھر کے دکشن پس چمکونے میں ایک کانچ کا گلاس لے کر اس میں لال رنگ کا پینٹ کر دیں یا پھر لال کپڑا بان دیں اگر گھر میں لال رنگ کی نیل پالش ہے تو آپ اس کو بھی اس کانچ کے گلاس میں تھوڑا سا لگا سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا کپڑا اس پر بان سکتے ہیں پھر اس کے بعد پانی بھر کے اس میں ایک چمک چمچ نمک ڈال دیں اور تب آپ اس گلاس کو اٹھا کر اپنے گھر میں دکشن پس چمدشاں میں رکھ دیں مطرو یہ پانی آپ لگ بگ ایک مہینے تک یوں ہی رہنے دیں رکھا رہنے دیں اور ایک مہینے کے پورا ہونے کے بعد آپ پھر اس کو چینج کر دیں یقین مانئے گا اس سے آپ کے گھر میں دھن بھی آئے گا اور برکت بھی بنی رہے گی ساتھ ہی خوشیاں بھی آئیں گی اس کے علاوہ دیکھئے گھر میں جتنی بھی نکرات مکورجہ ہوگی دریدرتہ ہوگی یہ نمک اپنے اندر سوک لے گا ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کانچ کی کٹوری میں ایک مٹ کی نمک رکھ کر اس میں چار پانچ لونگ ڈال دیں اور اس کو اپنے گھر کے پورپ دشاں میں رکھ دیں تو دیکھئے ایسا کرنے سے دھنکی کبھی کمی نہیں ہوگی اور جو کرجہ آپ کے اوپر بن گیا ہے وہ بھی سماپت ہو جائے گا ساتھ ہی آپ کے گھر میں جتنی بھی نکرات مکورجہ ہے وہ سماپت ہو جائے گی جیون میں برکت ہونے لگے گی مطروں یہ نمک کے چھوٹے چھوٹے پریوگ جیون کے ہر کشت کو مٹا دیتے ہیں اس کے علاوہ دیکھئے اب آپ کے گھر میں باتھروم ٹائلٹ تو ہے ہی تو اس میں بھی کبھی 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 واسطو دوش ہوتا ہے تو مطروں ان واسطو دوش سے بچنے کے لیے آپ ایک کانچ کی کٹوری چھوٹی کٹوری لے لیں اس میں نمک بھر کر اپنے باتھروم میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ایک مہینے بعد اس کو ٹائلٹ میں ہی فلش کر کے فیک دیں اور دوسرا فریش نمک دوبارہ سے بھر کر وہیں پر رکھ دیں اس سے آپ کے پورے گھر کا واسطو دوش دور ہو جائے گا جتنی بھی آپ کے گھر نکرات مکور جا ہے وہ دور ہو جائے گی مطروں ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مطروں تب آپ نہانے کے پانی میں اگر ان کو نمک ڈال کر نہلاتے ہیں تو بچوں کو نجر نہیں لگتی اور ساتھ ہی دیکھئے بچوں کو نہلاتے سمیں آپ اس پانی میں حلدی بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کے بچے سرکشت رہیں گے سوست رہیں گے بری نظر سے بچے رہیں گے اس کے علاوہ دیکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے ہی کسی صدس سے کو بری نظر لگ جاتی ہے کوئی برا سایہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے تو تب آپ کیا کریں گے دیکھئے تب آپ اپنے بائے ہاتھ میں تھوڑا سا نمک لے کر اس کو نجر ہوئی ہے جس وقتی کو نجر ہوئی ہے اس کے اوپر سے تین بار الٹا وار لیں یعنی تین بار اس کے اوپر سے الٹا کر کے گھما دیں پھر اس کو بہتے ہوئے جل میں پر واحد کر دیں اس سے جس کے اوپر بھی بری نظر ہوگی وہ اسی کے پاس واپس چلی جائے گی اس کے علاوہ دیکھئے کیا ہوتا ہے کئی بار لوگ نمک کو اٹھا کر ایسے ہی باہر فیک دیتے ہیں تمہیں تو آپ کو بتا دیں کہ زمین پر نمک نہیں فیکنا چاہیے اس سے بہت بڑا دوش لگتا ہے اس لئے آپ کبھی بھی ایسا بھول کر نہ کریں جب بھی آپ کو نمک فیکنا ہے تو تب آپ اپنے شوچالنے میں ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کو فلیش کر سکتے ہیں واج بیسن میں پروہ کر سکتے ہیں یعنی نمک کو آپ کو پانی میں ہی بہانا ہے اسے کہیں راستے پر نہیں فیکنا ہے اس بات کا وشید دھیان رکھیں ساتھ ہی دیکھئے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ مانسک روپ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جیسے آپ کا چندرمہ گل بل ہو جاتا ہے تمہیں تو تب آپ کیا کریں گے دیکھئے تب ایسے میں آپ ایک سینگھا نمک کا سیون کریں اس سے آپ کا چندرمہ مجبوط ہوگا من کی سمسیائیں دور ہوں گی کبھی کبھی من بہت زیادہ بیچین ہو جاتا ہے آشانت رہتا ہے دھیر سارے ویچار چلتے ہیں چنتائیں پریشانیاں ہمارے من کو گھیرے رہتی ہیں جس سے کی ہمارا سواستہ خراب ہو جاتا ہے تب آپ اپنے نہانے کے پانی میں نمک ڈال کر اس سے پڑتے دن اسنان کریں دھیرے دھیرے آپ کے من کی بیچینی ختم ہوگی اور آپ کا سبھی مانسک چنتائیں سمابت ہو جائیں گی اس کے علاوہ ایک اور اپائے ہم آپ کو بتا دیں یہ اپائے بہت زیادہ پربھاوشالی ہے پتی پتنیوں کے لیے گھر کی پتی پتنیوں کے لیے بہت جروری ہے مطروں کئی وار کیا ہوتا ہے کہ پتی پتنی کے بیج بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کی بنتی نہیں رشتوں میں بہت زیادہ کڑوہ ہٹا جاتی ہے یا گھر میں ہی کسی سدسے کے ساتھ جھگلے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مانسک چنتائیں آپ کو ستاتی ہیں تب ایسے میں آپ اپنے بیڈ روم میں ایک کانچ کے برطن میں تھوڑا سا نمک یا فٹ کری کی ڈلی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں میں جھگلے نہیں ہوں گے آپ کے رشتے دھیرے دھیرے سودھر جائیں گے اور ہر مہینے آپ اس کو چینج کرتے رہیں اس کو آپ پانی میں بہا سکتے ہیں یا واج ویسن میں آپ اس کو پرواہیت کر سکتے ہیں دیکھئے آپ اس اپائے کو ہر مہینے کریں ایسا کرنے سے جتنی بھی نیگٹیو چیزیں ہیں وہ سماپت ہو جائیں گی رشتوں میں سودھار آئے گا یہ اپائے بہت کارگر ہے آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے گا اگر گھر میں کوئی بہت بیمار ہے یا گھر کی مہینے سمیں سمیں پر بیمار پڑتی رہتی ہیں تو دیکھئے تب آپ ایسے میں جو ویکتی بیمار ہے اس کے سرحانے یعنی اس کے بیٹ کے سرحانے پر جہاں پر آپ سر رکھ کر سوتے ہیں وہاں ایک کانچ کی کٹوریا گلاس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کیسر پیلے رنگ کا آپ نمک کے ساتھ رکھ دیں اور اس کو آپ اگلے دن صبح اٹھ کر بہتے ہوئے جل میں پرواہت کر دیں یہ پر کریا بہت ہی کارگر ہے اس کے سواستہ میں صدھار ہوگا بیماری دور ہو جائے گی تو مطروں یہ اپائے بہت کارگر ہیں ان کو آپ جیون میں جرور آجمائیں جب نمک کے چھوٹے چھوٹے سے اپائے ہیں آپ کو جرور کر کے دیکھنے چاہیے اگر آپ کو جیون میں کوئی بھی سمسیا ہے کوئی بھی پریشانی ہے چاہے وہ دھن کی ہو یا کاروبار کی ہو یا پھر آپ کے رشتوں میں ہو تو یہ اپائے آپ جرور کریں ہم جانکاری آپ کو آگے دیتے رہیں گے جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک جرور کریں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں دھنیباد